یہ دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت گھر ہے ان کا ان کا فاورہ تو میرے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا ٹچ بھی نہیں ہو رہا اور یہ دیکھئے کافی مزہ آرہا ہے یہاں پہ اور یہ پیچھے گھر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت بیو ہے یہاں کا تو آج میں چلانے والوں دنیا کی سب سے خطرناک بائک اور اسلام علیکم بیلکم ٹو مائن نیو بلوگ تو آج میں جا رہا ہوں سلپا رامم اور وہاں بہت اچھی خوبصورت جگہ ہے تو آپ لوگوں کو پورا ٹور دوں گا اور آپ لوگ لاشت تک بنے رہنا بلوگ میں تو ابھی جا رہے ہیں ابھی ہمارا آٹو آ گیا ہے تو ہم لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے تو چلو چلتے ہیں لیس کو تو ابھی ہمارا آٹو آ گیا ہے تو ہم لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے تو ابھی فائنلی ہم لوگ آ گئے مین گیٹ پر اس کا یہ مین گیٹ ہے اور لگ بگ ابھی بجھ رہے ہیں پانچ ہم لوگ پانچ بجے آئیں یہاں پہ یہ دیکھئے یہ مین ہائی بے پر ہے یہ ہیٹک سٹی ہائی بے یہاں پہ اور یہ دیکھئے تو ٹکٹ بھی بہت سستہ ہے بڑوں کا ساٹھ ہے اور بچوں کا بیس روپے تو فائنلی ابھی ہم لوگوں نے لے لی ہے تین ٹکٹ جو ایک ٹکٹ آپ کو 60 روپیز میں پڑے گا ایک ٹکٹ ساٹھ روپے کا ہے اور ابھی ہم لوگوں نے تین ٹکٹ لیے اور ابھی ٹکٹ لیتے ہی ہم لوگ جسٹ اندر اینٹری کریں گے چلوں ں اپ چلتے ہیں اندر کا دکھاتی اندر اینٹری کرتے ہی آپ کو دیکھو پرانے زمانے کی چیز ملنگے آپ کو یہاں پہ جتنے ملنگے سب پرانے زمانے کی ملنگے اور یہ دیکھئے ابھی اندر اینٹری کرتے ہی اور دیکھئے چھپرا اور سب کچھ آچھ یہاں پہ پر پرانی چیزیں دکھانے والا ہوں میں آپ کو پہلے تو ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں اور آگے چل کے دکھاتے ہیں کیا گیا ہے یہ دیکھیں کیسا گیٹ ہے پرانے زمانے کا اور اس کے اندر پوری پرانی چیزیں ملیں گے آپ لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں نا گاؤں میں لوہار رہتے ہیں تو کچھ بھی لوہے کا آپ کو کوہاڑی بنبانی ہے یا کچھ بھی لوہے کا درانتی ورانتی کچھ بنبانا ہے تو یہاں پہ بناتے بنبانی جی آپ لوگ بھی تو کچھ آج نا گاؤں کی یادیں تازہ ہو گئیں پوری چونکہ آج ایسا لگا یہاں پہ آگے کہ میں آج پور اپنے گاؤں آگے ہوں کچھ گاؤں کی یادیں تازہ ہو گئیں اور یہاں پہ دیکھیں کچھ پیڑ وغیرہ لگا رہے ہیں یہاں پہ انکل جی ان کا فاورہ تو میرے ہاتھ میں بھی نہیں آئے کا تچ بھی نہیں ہو رہا اور یہ دیکھیں اور یہاں پہ پیڑ وغیرہ لگا رہے ہیں یہاں پہ اچھا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ دیکھیں گاؤں کی یادیں تازہ ہو گئیں یہاں سپوری بہت مزا آ رہا یہاں پہ دل گارڈن گارڈن ہو گیا یہاں آ کے تو موسم تو ایسا لگا رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہو گیا بہت میں آ رہی ہے یہاں پہ لبے سیری سا لگا رہا ہے دل گارڈن گارڈن اور آگے چل کے لکھاتا ہوں کیا کیا ہے یہاں تو بہت مزا آیا اور یہاں پر بھی ہے کچھ یہ دیکھئے اسے کون کون جانتا کومنٹ میں ضرور بتانا اسے کون کون جانتا ہے اور اس چھپرے میں چل کے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اور یہاں پر یہاں پر کسی کی کھاٹ پایا ٹٹ گیا ہے یہاں پر رپیئر کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو بہت تگڑی دکان ہے یہاں پر یہ دیکھئے تو اگر کسی کے کھاٹ پایا ٹٹ گیا تو یہاں پر آسکتے ہیں گنبانے کے ل accountant تو یہاں پر بھائی پوچھ رہے تھے میرے یوٹیوب چینل کا نام کیا ہے تو بھائی نے بھی سسکرائب کر دیا تو یہ بھائی ملیتے یہاں پر سلپا رام ام یہ دیکھئے اور یہاں پہ کھانا بن رہا ہے یہ دیکھئے تو یہاں پہ کافی مزہ آ رہا ہے یہاں پہ اور یہ پیچھے کا گھر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک انٹی کھانا بنا رہی ہے یہ دیکھئے یہ یہاں پہ ایک انٹی کھانا بنا رہی ہے اور مجھے اتنی جور سے بھوک لگی ہے میں آج کھانا کھا کے جاؤں ہوا یہاں پہ انٹی بول رہی ہیں یہاں پہ کہ ایک دس پندرہ منٹ لگیں گے کھانا ریڈی ہونے میں تو جب تک میں کیا سوچ رہا ہوں جب تک دوسرے ویڈیوز اور پورا ویلوگ سوٹ کر لیتا ہوں اور ادھر بھی کچھ ہے کافی اچھا گھر ہے یہ دیکھئے آج گاؤں کی یادیں تازہ ہو گئی بہت مزہ آیا یہاں پہ آکے یہ دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت گھر ہے ان کا اور یہ دیکھئے یہاں پہ بکری بند ہوئی ہے یہ بکری اور یہاں پہ بکری بند ہوئی ہے اور یہاں پہ ایک ماں اپنی بیٹی کی چوٹی بنا رہی ہے جیسے گاؤں میں رہتا ہے نا پیپل کا پیڑ تو یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے سارا پورا گاؤں کا کلچر ہے یہاں پہ اور یہ دیکھئے ایسا لگ رہا نا جیسے میں گاؤں میں ہوں ابھی اور یہاں پہ کاتری میں چرکھا اور یہ دیکھئے آج کچھ چرکھا کہتا ہوا جو بھی اس کا ریل رہتا وہ لے کے جاؤں گا میں میرے لئے ہی کھاٹ رہی ہے اور یہ دیکھئے کتنا خوبصورت بیو ہے یہاں کا یہ دیکھئے واؤ اور یہ دیکھئے یہاں پہ بازار لگا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ سائٹ میں لگا ہوا ہے کچھ سبجی کا بازار اور یہاں پہ انکل بیچ رہے ہیں بندگو بھی وہ ہے سامنے لوکی اور یہ توری بیٹھ رہی ہے انٹی ایک یہاں پہ پورا جو ہے سبجی کا بازار لگا ہوا ہے یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں ابھی اس کے اندر جانے والے ہیں کیسا ہے دروازہ دیکھو اس کا پورا یہ یہ دیکھئے پرانے زمانے کا یہاں پہ بنا رہی ہے کھانا آج جو میں کھانا کھانے کے جاؤں گا یہاں سے اور یہ دیکھئے پورا پورا یہ گھر ہے یہ پورا گھر ہے ایک اور یہ دیکھئے انکل جی انکل جی اندر کچھ کام کر رہے ہیں وہ دیکھئے ہیں اور اگر آپ لوگ کو یہاں پہ فوٹو شوٹ کرانا ہے اپنا تو ہمارے ندیم بھائی دیکھئے جیسے ندیم بھائی اپنا فوٹو شوٹ کرا رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی اپنا فوٹو شوٹ کرا سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھئے سانا واج بھائی بھی تو یہاں پہ پہ پتا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جو ہے یہ انٹی چکھی میں سے ہاتھا نکال رہی ہے اور یہ انٹی جو ہے یہ دھان فٹک رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھئے ان کے ہاتھ میں چھا جائے اور آگے کچھ دکھائیں گے کیا کیا ہے بہت کچھ ہے اوہ مائی گوڈ یہ کیا ہے یہ میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ اس جوانے اوہ مائی گوڈ اتنا بڑا ہاتھی یہ دیکھئے واہ اوہ مائی گوڈ کتنا پیچھے جاؤں یار میرے فون بھی دیکھئے کم پڑھ دائے گا یہ دیکھئے واہ دیکھئے کتنا بڑا ہاتھ یہ اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہے یہ میں بھی آپ لوگوں کو پورا ایکسپلور کروں گا پیچھے کے کیمرے سے اور یہاں پہ شاید یہ کوئی سی پوجہ ہے جو تلنگانہ میں ہوتی اس طریقے کی یہ دیکھئے تو ابھی ندیم بھائی جو ہیں ہمارے فٹو شوٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور شاہن آواز بھائی دیکھو اوپر چڑ گئے ہیں یہ دیکھئے اور اگر آپ لوگوں کو بیل کی سواری کرنی ہے تو یہاں پہ آپ سواری بھی کر سکتے ہیں اس میں بیٹ بھی سکتے ہیں یہ دیکھئے اور یہ کتنے سال کے بعد میں نے بیل دیکھا یعنی بہت سال ہو گئے اور ان کے ساتھ فٹو بھی لے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ شواری بھی کر سکتے ہیں اس میں بیٹ بھی سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو انہوں بھی مزا آ گیا دل گارڈن گارڈن ہو گیا یہاں پہ اتنا زیادہ مزا آ رہا بہت مزا پل انجوئے اور آگے دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ کچھ پہاڑی ہیں یہ دیکھئے کچھ پہاڑی ہیں یہاں پہ یہ دونوں فٹو شوٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ویو ہے یہاں کا کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں تو میں ابھی دیکھو کتنی اوپر آ گیا ہوں یہ دیکھئے اوپر ایک پہاڑی ہے یہاں پہ اور تھینکیو سو مچ آپ سب ہی کو آج ہماری یوٹیوب فیملی تھٹی کے ہو گئی یعنی تیس ہزار ہو گئے آج ہماری یوٹیوب فیملی آپ سب ہی کو دل سے تھینکیو سو تھینکیو آپ کا یہ اپکار جندگی بھریاد رہے گا مجھے تو نیشٹ ہے ہمارا بوٹنگ میں جائیں گے اور انجوئے کریں گے ہم لوگ تین لوگ ہیں اور چلو چلتے ہیں وہاں ہی ملتے ہیں تو ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں بوٹنگ ہاؤس اگر میں اس کے ٹکٹ کی بات کروں تو ایک میمبر کا 30 روپیز کا ہے یہ دیکھئے تو ہم پہن رہے ہیں سیفٹی جیکٹ اپنا ہی فائدہ ہے اس کو ڈالنے میں کیونکہ کچھ پتہ نہیں کتنا پانی ہے اس کے اندر تو ابھی ہم لوگ تینوں بھی تیار ہو گئے بوٹنگ میں جانے کے لیے اور اس کا بوٹنگ کا ایک دنے کا پر میمبر 30 روپیز ہے ایک دنے کا 30 روپے ہے آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں اچھا ہے تو ابھی آ گئے ہم لوگ بلکل بوٹنگ کے پاس یہ دیکھئے تو ہم لوگ بلکل ابھی تیار ہو گئے سانوات بھائیاں ہمارے ساتھ او ندیم ہے یہ دیکھو مہنت اتنی زیادہ کرنا پڑے گی اس کے اندر ہمارے سٹیرنگ موڑ دو سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے ابھی مزا آ رہا یہاں پہ بہت مزا آ رہا یہ دیکھئے سانوات بھائی ہمارے ساتھ او یہ دونوں کو زیادہ مہنت کر رہے ہیں آج ان لوگوں کے لیے ایک ایک کیا اچھا رہتا بادام ملک آج ان دونوں کے لیے میری طرف سے بادام ملک اچھا ٹھیک ہے موازم تو ایسا ہو رہا دل گارڈن گارڈن ہو گیا یہاں پہ بہت میاں آ رہی ہے یہاں لبے سیری سا لگ رہا ہے دل گارڈن گارڈن سا ہم لوگ اگر میں بوٹنگ کے ایکسپیرینس کی بات کروں مجھے تو بہت مزا آیا مگر میرے ساتھ دو اور جو بندے تھے ان دونوں کی حالت خراب ہو گئی گھجاب بیجتی ہے آپ لوگ فول انجوئے کر سکتے ہیں ٹھٹی روپیس اونلی اور کبھی یہاں پر آتے ہیں آپ لوگ بھی تو بہت مزا آیا بوٹنگ کے مزے درور لینا بہت مزا آیا یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بہت جھولے ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے انجوئے کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ اگر کبھی آ رہے ہیں بچے بہت کچھ ہے یہاں پہ کیونکہ اوٹ سائیڈ میں کیا ہے اندھیرہ ہو رہا ہوتی لائٹنگ نہیں ہے اور مزتے مزا تو آج میں چلانے والا ہوں دنیا کی سب سے خطرناک بائک اور میرا ایکسپریئنس کیسا رہے گا آپ لوگ کو دیکھنا اور سب سے الگ موڈل کی بائک ہے یہ موسیقی موسیقی تو کیسی لگی آپ کو دنیا کی سب سے خطرناک بائک کا ایکسپریئنس یہ تھا مزا آیا اور کچھ آگے کا دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو کیا کیا ہے بنے رہنا لاشٹ تک ویڈیو میں آپ کو دنیا کی سب سے خطرناک فش دکھانے والا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ دیکھئے کتنی خطرناک فش مزنیو وہ پورل ہوئے گی یہاں پہ کیا ہے بہت اچھا خوبصورت گیٹ ہے ایک یہاں پہ اور آپ لوگ اپنے اپنے فوڈو شوٹ کرا سکتے ہیں یہاں پہ بہت اچھا یہ دیکھیں پورا جیسے بانس رہتا نا اس کے ڈیزائن میں لیا گیا ہے اور کتنا خوبصورت گیٹ ہے آپ لوگ یہاں پہ فوڈو شوٹ کرا سکتے ہیں اور آپ لوگ کیا ہے یہاں پہ فوڈو شوٹ کریں سکتے ہیں ہم لوگوں نے بھی فوڈو شوٹ کیا اور ابھی چلتے ہیں یہاں سے دوسری لوکیشن پر کیا کیا ہے اور چل کے دیکھیں گے تو آج شاناواز بھائی نے اور ندیم نے یہ جھولا جھول کر آج بچپن کی یاد تو میں آگیا ہوں اپنے گھر فائنلی اور ابھی اندر جانے والا ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گھر ہے میرا کیسا لگا میرا مجاک تو دیکھیں آپ لوگ کتنا خوبصورت گیٹ ہے اور یہ دیکھیں درواز آجا سے کہ آپ نے فلموں میں یا پچھلے کچھ جمانوں میں دیکھا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں خالی ڈور ہے اور اوپن کرو اور اپنی کھر چلے جاؤ اندر تو یہاں پہ جو ہے پچھلے جمانے کے کچھ یہ Oh my god کچھ لکڑی کے ٹائر رکھوئے ہیں جو بگگی رہتی تھی نا اس جمانے میں چلتی تھی گھوڑے کی بگگی اس کے یہ دیکھیں پورے ٹائر وائر رکھوئے ہیں آپ لوگ اپنے اپنے فیس لگا کے یہاں پہ فوٹوس لے سکتے ہیں اور مست مزا آرہا میں نے بہت فوٹوس شوٹ کیا یہاں پہ اور یہ دیکھیں آپ لوگ اپنا فیس اندر لگا کے اور آپ لوگ بھی فوٹوس شوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور ایسی بہت چیزیں وہ سائیڈ میں بھی ہیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے معلوم آپ لوگ اپنے فیس لگا کے اندر اور اپنے فوٹوس شوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تو بہت فوٹوس شوٹ کی ہے اور یہ دیکھیں اگر آپ لوگ یہاں سے کچھ شوپنگ بغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ شوپنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت چاہتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ ہر وہ مٹی کا برتن مل جائے گا جو آپ لوگ وہ کو چاہیے یہ دیکھیں پورا آپ لوگ شوپنگ بغیرہ کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں شوپنگ کر سکتے ہیں مست کچھ بھی سوٹ لے سکتے ہیں ساڑھی لے سکتے ہیں مست اور یہ دیکھیں شوپنگ تو یہ ہے اس کا ابھی exit gate اور ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں سوہے گائز کیسا لگا ویڈیو آئی ہوپ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کر دینا اگر چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر دینا اور تب تک کے لئے ملتے ہیں ایک اور نیو لوکیشن کے ساتھ اور نیو بلوگ کے ساتھ اور اگر آپ لوگ کو جس جگہ کا بھی ہیدر آواد میں بلوگ چاہیے کومنٹ میں بتا دینا اس جگہ کا بلوگ آپ کو مل جائے گا اور تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نیو بلوگ کے ساتھ تو میں بول رہا تھا نا آپ لوگوں سے کہ ان کی حالت ڈاؤن ہونے والی تو ان کی انرجی ڈاؤن ہو گئی تو بول رہے کہ ایک نمبو پانی بنباد ہو تو اس لئے نمبو پانی بنباد دیا دوست ان کے لئے ان کی حالت ڈاؤن ہو گئی بوٹنگ کی سائیکل کر کے